سوال یہ ہے کہ علماء کا امتحان لینا کیسا ہے یعنی کسی عالم دین کو آزمانا ان کا امتحان لینا کیسا ہے تو اگر کسی شخص نے اسی نیت کے ساتھ علم دین کو حاصل کیا اگرچہ اس نے ایک مسئلہ ہی اسی بنیاد پر سیکھا کہ اس مسئلہ کی بنیاد پر کسی عالم سے بحث کرے گا اس کو آزمائے گا اس کو پرخے گا اور پھر یہ کہ اپنی فضیلت کو ظاہر کرنا تو حضور پاک نے حدیث پاک کے اندر ایسے شخص کو جہنم کی خوشخبری دی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ جہنمی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا کسی عالم سے بحث کرے گا یا جاہلوں سے جھگڑے گا یا پھر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا ان تین بنیاد یعنی حدیث پاک کے اندر بتائی ہیں اور اس کے الفاظ دیگر حدیثوں میں مختلف ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو اگر کسی کی نیت واقعی میں مسئلہ پوچھنے کے بدلے یا پھر علم دین حاصل کرنے کے بدلے میں یہ ہے کہ علم دین حاصل کر کے افلا مسئلہ سیکھ کر جو ہے کسی عالم سے بحث کروں گا اور اس پہ پھر بحث کا جو بیزڈ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا اپنی فضیلت کو دکھانا کہ اس سے کوئی ایسی چیز اس کی آزمائش اور اس کے انتحان کے لیے پوچھنا کہ جو کہیں بندوں نے کہیں خود کتابوں میں پڑھ لی ہوتی ہے یا اتفاق سے کسی علماء سے سن لی ہوتی ہے تو پھر اس کو وہ اگر مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے چلو فلان سے بھی یہ مسئلہ معلوم کریں اس کو بھی نا عالم دین کو آزمانہ ہی کہتے ہیں یعنی کسی کتاب سے کوئی ایک لائن یاد کر لی اتفاق سے اور وہ پھر کسی دوسرے سے اس کو آزمانے کی نیت سے پھر ان لوگوں کو وہ پوچھنا نہ بتا پائیں تو پھر خود بتا کے اپنی فضیلت کو ظاہر کرنا یہ بھی جو ہے وہ عالم کو آزمانہ ہے اور اسی طریقے سے کسی مسائل پر بحث کرنا اور اسی لئے علم حاصل کرنا اگر ایسا ہے کہ مسئلہ واقعی میں غلط ہے علم دین کی توجہ نہیں ہے اور مسئلے کی کیفیت میں صرف حجت ہو رہی ہے اس کی دلیلوں پر بات ہو رہی ہے اسے ثابت کرنے کی بنا پر وہ ایک الگ ہے نیت کا جو ہے نا عمل کا دورم در نیتوں پر ہے اور نیت تو اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے اگر واقعی میں کسی کی نیت علم دین کی اصلاح ہے اس لئے وہ دلیل میں کسی چیز کو حجت بناتا ہے اور مباحثہ کرتا ہے مسائل پر کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے اور سامنے والا کہتا ہے کہ اس طرح نہیں اس طرح ہے تو اگر یہ مباحثہ ہے تو ایک الگ چیز ہے لیکن فقط آزمانے کے لئے کسی کو علم دین کا حاصل کرنا یا پھر دوسری حضور علیہ السلام نے وجہ فرمائی کہ لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لئے یعنی میں جو علم دین سیکھوں گا اس سے لوگوں میں میری فضیلت زیادہ ہوگی لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں گا اپنی طرف راغب کروں گا اس لئے مجھے پڑھنا ہے آگے تاکہ لوگ میری طرف آئیس نیت سے یعنی لوگوں میں اپنی پوٹینس کو ظاہر کرنا اپنی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لئے یا پھر یہ کہ جاہلوں سے جھگڑنے کے لئے تو اگر ان نیتوں کے ساتھ علم دین سیکھا جائے گا تو وہ شخص علم دین سیکھنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا تو علم دین میں جو ہے وہ رضا الہی ہونی چاہیے اور مخلوق کے لئے نفع پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے مسلمانوں کی اصلاح کی نیت ہونی چاہیے اپنی اور دوسرے مسلمانوں کی سننی مسلمانوں کی آخرت کی دنیا کی حفاظت کی نیت ہونی چاہیے اس کے اندر محسو مبائسے کی نیت نہیں ہونی چاہیے تو جو شخص علم دین سے کا امتحان لیتا ہے یا آزماتا ہے یا اس سے بحث بازی کرنے کے لئے علم دین سیکھتا ہے تو اس کو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ جہنم کی بشارت دی ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا اور اسی طریقے سے جہلوں سے جھگڑنے کی بنیاد پہ تو ان چیزوں سے جو ہی وہ پریز کریں میرے ہونے بازی کرنے کے لئے لکھ رسکڑو پتھر دے ہاں سر آلے پرن بار پرن بار بنائیا موسیقی